اور عمر اتاب اندیال آخری بات عمر اتاب اندیال شرافت سے استیفہ دے دو اور گھر جاؤ ورنہ تمہیں یہ کام بہت بری طرح کٹیرے میں کھڑا کرنے والی ہے اور اب صرف شرافت سے گھر نہیں جانا قوم کی وہ عمرات جو اس نے اپنا پیٹ کاٹ کے تمہیں دی وہ تنخواہ جو تم مہینے کی لاکھوں میں ملینز میں لیتے ہو تمہیں خون پسینے کی کمائی سے قوم نے اس لیے دی تھی کہ تم اپنے فیصلوں سے قوم کا بیڑا غرب کرو واپس کرو وہ عمرات واپس کرو وہ تنخواہیں اور اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرو استیفہ دو اور گھر جاؤ پارلیمنٹ جو کہ تمام اداروں کی ماں ہوتی ہے جہاں سے آئین نے جنم لیا جہاں سے قانون نے جنم لیا اس پارلیمنٹ سے تکر لے کے بیٹھ گئے ہو ابھی تو پارلیمنٹ نے قانون بنایا ہی نہیں تھا ابھی تو ماں کے پیٹ میں قانون تھا اور تم اس قانون پہ سام بن کے بیٹھ گئے ہو تمہارا کام قانون کی اور آئین کی تشریح کرنا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اس کو روکنا تمہارا کام نہیں ہے منتخب وزرائی آزم کو گھر بیجا جاتا ہے کسی منتخب وزیر آزم کو فانسی لگائی جاتی ہے کسی کو جلا وطن کیا جاتا ہے کسی کو گولی ماری جاتی ہے کسی کو ایک اقامہ رکھنے پر بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر ایک منتخب وزیر آزم کو آپ کے منتخب وزیر آزم کو گھر بیجا جاتا ہے اور یہاں سے مہر لگتی ہے یہاں سے بی ڈی ایم بی ڈی ایم کے کارکلو اب مجھے ہاتھ اٹھا کے بتانا بائیں سے بھی دائیں سے بھی آگے سے بھی پیچھے سے بھی کیا تم لوگ گواہی دیتے ہو کہ اس ملک میں چار عمریتیں آئیں چار بار اس ملک پر شب خون مارا گیا اس ملک کے مقدس آئین کو لپیٹ کر ردی کی ٹوکری میں پھینکا گیا یہاں سے لوگوں نے ایل ایف اوک اور پی سی اوک کے حلف اٹھائے یا نہیں اٹھائے کیا ایک بھی آمیر ایسا ہے جس کو اس امارت میں کسی کالے رو پہنے والے نے گھر بھیجاؤ بتاؤ دیکھیں ظلم کسی کو تا حیات زمانت کسی کو تا حیات نائحلی تو جب میں کہتی تھی کہ ترازو کا پلڑا جھکا ہوئے تو آپ سمجھ آئی کہ ترازو کا پلڑا کیسے جھکا ہوئے جو پلڑا جھکا ہوئے نا ترازو کا اس میں عمر اطاب اندیال اس میں عمران خان اس میں مظاہر نقوی اس کے اندر اجازل احسن اور لہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بیٹھا ہوئے اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں ساسو ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے آپ اور امصاف کا خون دیکھو کیسے گیا ایک ہی دن میں عمر اطاب اندیال صاحب اتنے متحرک ہو گئے ایک ہی دن میں پٹیشن بھی دائر ہو گئی ایک ہی دن میں پٹیشن فکس بھی ہو گئی ایک ہی دن میں پٹیشن لگ بھی گئی ایک ہی دن میں نوٹسز بھی ہو گئے ایک ہی دن میں آگیومنٹس بھی مکمل ہو گئے ایک ہی دن میں ایک ہی دن میں برسات کی طرح زمانتوں کی بارش بھی ہو گئی اور اسی دن میں رہائی بھی مل گئی اور صرف رہائی نہیں ملی مرسیڈیز بینز میں بٹھا کے اس کو اس صدالت سے رخصد کیا گیا ساٹھ عرب کے مجرم کو جس نے قوم کا ساٹھ عرب روپیہ لوٹا لوٹ کر اپنے دوست کے پروپٹی ٹائکون کے جیب میں ڈالا اس کے بدلے اس کی بیوی نے اور اس نے ساڑھے چار سو کنال زمین ہتھیائی رشوت کے طور پہ اور کہتا ہے وہ تو میری کابینہ کا فیصل ہے کس کس کو یاد ہے کہ اس کی کابینہ نے خود کہا کہ ہمیں صرف بند لفافہ دکھلایا تھا ہمیں نہیں پتا اس لفافے کے اندر کیا تھا ماسٹر مائنڈ ان حملوں کا عمر اطاب اندیال کا لادلہ عمران خان تھا چھے مہینے سے جو زمان پاک میں چھپ کر بیٹھا ہے نا اس نے ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے تھے اس نے بتایا ہوا تھا اپنے لوگوں کو لسٹیں بنائی ہوئی تھی کہ جس دن میری گرفتاری ہو تم لوگوں نے یہ ہے تمہارے ٹارگٹ تم نے یہاں جا کر سیدھے حملے کرنے آگ لگانی ہے اور آپ دیکھو میں لہور کی بات کرتی ہوں لہور میں جب یہ کور کمانڈر ہاؤس میں اور شہدار کی یادگاروں پر حملے کے لئے گئے راستے میں کئی سرکاری عمارتیں آتی ہیں ریاستے میں کئی ریاستی عمارتیں آتی ہیں سیاسی عمارتیں آتی ہیں حکومتی عمارتیں آتی ہیں وہاں نہیں گئے سیدھے اپنی دفاعی تنصیبات پر گئے جو ٹارگٹ ملا ہوا تھا جو حکم ملا ہوا تھا وہاں گئے اور حملے کیے مجھے بتاؤ یہ اچانک ہو جاتا ہے جیل میں تھا پاکستانی قوم تم سے پوچھتی ہے تمہاری تو تاریخ دہشتگردی اور تخریبکاری سے بھری پڑی ہے تمہاری تو پوری ہسٹری دہشتگردی اور تخریبکاری کی ہے جس وقت دو ہزار چودہ کے تم نے دھرنے کیے پی ٹی وی کی امارت کے اوپر تم نے حملہ کیا اس وقت تم کونسی جیل میں بند تھے اس وقت پوری قوم نے سنا کہ تمہاری جو کانورسیشن تھی گفتگو تھی آرے فلوی کے ساتھ تم لوگ تو خوشی سے شادیانیں بچا رہے تھے ناچ رہے تھے اور ایک دوسرے کو مبارک بادیں دے رہے تھے اسی شارع دستور کے اوپر دو ہزار چودہ میں اسی امارت کے سامنے تم نے گندے کپڑے دھو کر ٹانگے تھے اس وقت تم کونسی جیل میں بند تھے یہی پر کنٹینر سے تم روز لوگوں کو بل جلانے بل آگ لائٹر سے آگ دے کے بل جلاتے تھے اس وقت تم کونسی جیل میں بند تھے لوگوں کو ہنڈی کی ذریعے پیسے منگبانے کیلئے کہتے تھے اس وقت تم کونسی جیل میں بند تھے یہاں پرشارع دستور میں اپنے کزن کے ساتھ تم نے جو کبریں کھو دی تھیں اور کفن پہن کے جو نکلے تھے اس وقت تم کونسی جیل میں بند تھے دو ہزار چودہ میں دو ہزار چودہ میں جو دھرنے ہوئے اس میں مجھے آج بھی یاد ہے دل خون کے آنسور ہوتا ہے اسلام آباد پولیس کا جوان ایس ایس پی جنیجو دنڈے مار مار کے تمہارے بلوائیوں نے اس کی ہڈیاں توڑ دی وہ مہینوں ہسپتال میں رہا جب اس کو مار پڑ رہی تھی اس وقت تم کونسی جیل میں بند تھے ابھی جب زمان پاک میں آرڈر لے کر پولیس گئی تمہیں گرفتار کرنے کے لیے تمہارے گھر کے اندر سے جہاں تم بار بار کہتے کہ ایک میری خاتون خانہ اکیلی تھی وہ سکیلی عورت کے گھر سے پیٹرل بموں سے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملہ ہوا اس وقت تم کونسی جیل میں بند تھے پولیس والوں کے سر توڑے گئے ان کی آنکھیں بھوڑی گئی زمان پاک کے اندر سے تمہارے ٹرین دہشت گردوں کی طرف سے تمہارے ٹرین بلوائیوں کی طرف سے مجھے بتاؤ اس وقت تم کونسی جیل میں بند تھے یہ جو امارت ہمارے سامنے کھڑی ہے اس امارت سے تو مظلوم کو انصاف ملنا تھا نا اس امارت سے طاقتور کو قانون کے شکنجے میں لائے جانا تھا نا اس امارت سے جمہوریت کو مضبوط کیا جانا تھا نا یہ پارلیمنٹ ہاؤس ہے اس امارت سے تو چاہیے تھا کہ پارلیمنٹ کی مضبوطی کی پارلیمنٹ کی توانائی کی آواز بلند ہوتی اس امارت سے تو منتخب وزرائی آزم جو آپ کے ووٹ سے آتے ہیں ان کے تقدس کو برقرار رکھنا اس امارت کی ذمہ داری تھی جمہوریت کو مضبوط کرنا اس امارت کی ذمہ داری تھی دہشتگردوں کو کٹیرے ملانا اس امارت کی ذمہ داری تھی فتنہ فتنہ اور انتشار پھیلانے والوں کو ان کے انجام تک پنچانا اس امارت کی ذمہ داری تھی لیکن لیکن یہاں سے سہولت کاری جو کر رہے ہیں انہوں نے کیا کیا جس جس امارت سے انصاف ہونا تھا سائلوں کو مجبوروں کو انصاف ملنا تھا وہاں پر بیٹھ کر کچھ سہولتکار انصاف کا قسل کرنے میں مصروفیں دن رات